موسیقی تو چلیں اس کی ٹبل شوٹنگ کرتے ہیں کہ کیا وجہ کیوں نہیں یہ چاہ رہی دوستو ابھی آپ کے سامنے یہ اس کا سٹارٹر بوکس ہے جسے موٹر کو آن آف کیا جاتا ہے اس کے اوپر 3 فیس کے لئے 3 انڈیکیٹر 1 امپیر اور 1 وولڈ میٹر لگا ہوا ہے اور یہ پوش بٹن سے بھی میں موٹر کو آن کرتا ہوں تو دیکھیں جو ہی میں نے اس کے پوش بٹن کو پریس کیا تو اس کے جو وولڈیج ہیں 380 وولڈ والے وولڈ میٹر پہ تو دیکھیں یہ وولڈیج ڈراب کر رہے ہیں یعنی سٹیبل نہیں رہتے اور یہ اس کا جو میگنٹ کانٹیکٹر لگا ہوا ہے تو ابھی میں بٹن کو پوش کروں گا دوبارہ تو دیکھیں اس میں سے کتنا سپارک پیدا ہوگا تو دیکھیں ابھی اس میں کتنا سپارک پیدا ہو رہا ہے یعنی یہ آن ہونے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن ابھی یہ آن نہیں ہو پا رہا یعنی اس کی جو کوائل ہے وہ ٹھیک سے نیچے نہیں بیٹھ رہی جس کی وجہ سے اس کے جو تینوں کانٹیکٹ ہیں ان میں سے اچھا خاصا سپارک پیدا ہو جاتا ہے تو ابھی دوستو یہ میگنٹ کانٹیکٹر کو میں نے باہر نکال دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سپارک ہو چکا ہے اور اس کی جگہ پہ مجھے ابھی یہ دوسرے والا کانٹیکٹر لگانا پڑے گا یہ ابھی میں نے پہلے سے ہی اس کو منگوا لیا تھا تو ابھی یہ پرانے والا کانٹیکٹر ہے اس کے اوپر اس کی وولٹج ریٹنگ 220 وولٹ ہے اور یہ نئے والا جو میں لے کے آیا ہوں گا بیس کے اوپر بھی ریٹنگ دیکھیں تو 220 وولٹ ہے تو کانٹیکٹر چینج کرنے سے پہلے آپ کو اس کی وولٹج ریٹنگ ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس کے جو اے وان اور اے ٹو ٹرمینل ہیں ان کے اوپر ریٹنگ آپ کی 380 وولٹج ہے یا پھر 220 وولٹج ہے تو ابھی یہ دیکھیں جو پرانے والا کانٹیکٹر ہے اس کے جو جتنے ہی کانٹیکٹ ہیں وہ اچھے خاصے سپارک ہو چکی ہیں شاید یہ آپ کو ویڈیو کے اندر ٹھیک سے نظر نہ آئیں لیکن دوستو یہ کافی سپارک ہو چکی ہیں یعنی ابھی اس کو استعمال کرنا رسکی ہوگا کہ کسی بھی وقت اس کا کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے آگے سپلائی نہ دے تو سورت میں پھر مزید پرابلم پیدا ہوگی موٹر خراب بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ کانٹیکٹر بھی ہم ریپلیس کریں گے اور اس کے علاوہ جو موٹر کی یہ تینوں وائر ہیں ان کے آگے لگز لگائیں گے جیسے یہ اوپر لگے ہوئے ہیں اس طرح کے لگز لگائیں گے تو ابھی دوستو میں نے یہ لگز لگا دیئے ہیں ان کو پنچ کر کے کرمپنگ ٹول کی مدد سے پنچ کر کے اور یہ میگنٹ کانٹیکٹر بھی چینج کر دیا ہے تو یہ وولٹ میٹر کی سکرین پر آپ دیکھیں ریڈ پر صرف 173 وولٹج ہیں اور ییلو پر 194 وولٹ ہیں اور جو بلو والا فیس ہے اس کو صرف 139 یعنی 113 وولٹ موجود ہیں تو اسی وجہ سے جو میگنٹ کانٹیکٹر کی کوئل ہے وہ بہت زیادہ سپارک آ رہی ہے اور وہ نیچے اچھے سے نہیں بیٹھ رہی جس کی وجہ سے کانٹیکٹر آن نہیں ہو پا رہا تو انپوٹ کیبل کو جگہ جگہ پہ جوائنٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ بریکر کی حالت آپ دیکھیں تو اس کے اوپر کتنا زیادہ کاربن ہے جتنی بھی کیبلز ہیں وہ سب کی سب زنگا لود ہو چکی ہیں تو ابھی سب سے پہلے تو ہم اس بریکر کو بھی چینج کریں گے اور یہ انپوٹ جو کیبل ہے اس کو بھی باہر جا کے ابھی یہ دیکھیں تو یہ جو کیبل انکومنگ آ رہی ہے یہ فور کور کیبل ہے پیچھے ٹونٹی فائیو ایم ایم کی اور اس کو دیکھیں تو یہ جگہ جگہ پہ کاربن ہے جوائنٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو کیبل ہے یہ بہت سی جگہ پہ ڈیمج ہو چکی ہے ابھی یہ دیکھیں یہاں سے اس کی انسولیشن اتر چکی ہے اور یہ اس کے آگے پھر ایک جوائنٹ آ جاتا ہے اور اس جوائنٹ کو بھی ہم رپیئر کریں گے نئے جوائنٹ اس میں لگائیں گے اور یہ آپ کے سامنے پچیس کیوئے کا ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے جو صرف اور صرف اسی موٹر کو سپلائی دیتا ہے اور اس کا جو تھری فیس میٹر ہے اس کی انپوٹ کیبل ہے جو اوپر ٹرانس فارمر سے آ رہی ہے دیکھیں اس کے تینوں فیسوں کو ریڈ ییلو اور بلو تینوں کو جائنٹ لگے ہوئے ہیں اور سب کے سب جو ہیں ان کے اوپر کاربن ہے اور وہ سپارک ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ٹریکٹ بیٹر کے اندر انپوٹ کریں گے اس کیبل کو میں نوزل ٹائپ لگ کی مدد سے جو کہ پچیس ایم ایم کی ہے اس کی مدد سے اس کیبل کو ریپیئر کروں گا اور جائنٹ لگاؤں گا تو اس نوزل کو میں ایک سائیڈ سے ہاف اس میں انپوٹ کروں گا اور دوسری سائیڈ سے بھی ہاف اس میں انپوٹ کر کے اور اس کریمپنگ ٹور کی مدد سے پنچ کروں گا تو یہ اچھے سے جائنٹ لگ جائے گا تو ابھی یہ پیچھے والی کیبل کو میں ریپیئر کر چکا ہوں اور یہ دوسرے والا جائنٹ ہے اس کو میں نے اس ٹول کی مدد سے اور یہ نوزل لگا کے تو ابھی ریڈی کر لیا ہے اور یہ میرا ٹکنیشن ابھی اس کے اوپر ٹیپنگ کر رہا ہے تو اسے اچھے سے ٹیپ کرنا پڑے گا دوستو اس کے لیے ایک شرنگ کیبل ٹیوب بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ ہمیں نہیں ملی تو ابھی اس حرد میں ہم اس کے اوپر اچھے سے یہ ٹیپ کر دیں گے اور ابھی یہ ادھر سے جو کیبل ہے فورکور کیبل ہماری یہ اس پیڑ کے اندر کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی تو ابھی یہ اس کے اندر فس چکی ہے تو اس کو بھی ابھی باہر نکالیں گے تو یہ ابھی دوستو اس میں ہمارا کافی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ بڑی احتیاط سے یہ کیبل باہر نکالنا پڑے گی پاڑی اس کیبل کے اوپر لگ گی تو پھر ہمیں ایک اور جائنٹ بھی لگانا پڑے گا تو ابھی دوستو یہ دیکھیں یہ میٹر کے جو کیبل تھی انپوٹ والی اس کو میں نے ڈریکٹ میٹر کے اندر انپوٹ کر دیا ہے لگا دیا ہے اور یہ کنیکشن سارے مضبوط کر دیئے ہیں تو ابھی میں دوستو آگے جو جائنٹ تھا یہ اس میٹر کے سب سب پہلے والا جائنٹ یہ بھی آپ دیکھیں اس کو میں نے ابھی اچھے طریقے سے اور پنچ ٹور کی مدد سے نوزل لگا کے اور اچھی ٹیپ کارکیس کو ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنی خوبصورتی سے اور سارے جائنٹ آگے پیچھے کارکیس ہم نے لگا لی ہیں کیونکہ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اگر یہ ٹیپ اتر بھی جائے تو پرابلم نہیں ہو تو ابھی دوستو یہ دیکھیں یہ پیڑ میں سے کیبل کو بھی ہم نے بڑے احتیاط سے باہر نکالا ہے اور یہ جو دوسرا جائنٹ تھا جس کے اوپر بہت زیادہ کاربن تھا اس کو بھی ہم نے ابھی رپیئر کر لیا ہے تو ابھی موٹر کو دوستو ہم دوبارہ آن کریں گے اور چیک کریں گے یہ بریکر آپ دیکھیں یہ بریکر بھی ہم نے نیا لگا کے اور یہ فورک اور کیبل نہیں ڈال کے تو سپلائی کو ادھر سٹارٹر بوکس رپیئرنگ کرنے کے بعد تو ابھی انشاءاللہ دوستو یہ موٹر آن ہو جائے گی اس میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جو انپوٹ کیبل ہے وہ ساری رپیئر ہو چکی ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ کانٹیکٹر ہمارا انرجائز ہو چکا ہے اور والٹج بھی سٹیبل ہو چکے ہیں حالانکہ یہ والٹج ابھی 380 تو نہیں لیکن پھر بھی ہماری موٹر جو ہے اس کا پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کہ کیسے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری ٹربل شوٹنگ کی اور کیبل کو کیسے رپیئر کیا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور کبھی بھی آپ کے ساتھ 3 فیس موٹر کا کوئی بھی پرابلم آئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو ٹربل شوٹ کر پائیں گے تو دوستو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کوئی بھی معلوماتی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن میر سکے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر خدا حافظ